کان کے درد کو لے کر کے آج انشاءاللہ ہم تھوڑی چرچہ کریں گے اور کان کے درد کا ایک بہترین علاج آپ کو بتائیں گے جو وقت پہ آپ گھر پہ ہی استعمال کر سکتے ہیں کان کا درد بڑا بہنکر ہوتا ہے اور جب ہوتا ہے تو یہ انسان کو اٹھا کے رکھ دیتا ہے اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ انسان کو کسی حد تک چین نہیں کرتی کیونکہ کان میں جب درد ہوتا ہے تو وہ بے چین کر دیتا ہے اور جو ہے بہت ہی خطرنات طریقے سے ہوتا ہے کان کے درد کو لے کر کے آپ میری شنے پتہ نہیں کیا کیا استعمال کرتے ہیں جس سے کان کی خراب ہونے کا بھی درد رہتا ہے اور کہیں نہ کہیں انگریزی دوائی کا جہاں فائدہ ہے تو نقصان بھی ضرور ہوتا ہے لیکن آج میں آپ کو کان کا درد روکنے کے لیے ایک گھریلو فارمولا بتائی دیتا ہوں انشاءاللہ جو ڈالتے ہی کان کا درد ایک سے دو منٹ کے اندر بلکل بند ہو جائے گا آپ سے گزارش ویڈیو کو آخر تک آپ ضرور دیکھیں اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں دوستو کان کے درد کے لیے آپ کو لینا ہے کنجد ٹھیک ہے روگنے کنجد یعنی کلو کا دیت یہ آپ کو لینا ہے تین طولہ تین طولہ لے گئی لوہی کی کہائی میں آپ ڈالیں اور ہلکی ہلکی آنچ جلائیں آنچ جلائیں آنچ پہ ہلکی آنچ پہ پکاتے رہیں اور جب آپ کو لگے کہ تیل پکنے لگا ہے اور وہ کافی کھولنے لگا ہے تو اس میں ایک سے دو عدل سرخ مرچ کو ڈالیں اور اس کو پکائیں جب اس سرخ مرچ کا رنگ پکتے پکتے سیاہ ہو جائے تو مرچ کو نکال کے فینک دیں تیل کو چھان کے آپ کی سی شیشی میں محفوظ کر کے لگیں جب بھی کان میں درد ہو دو قطرے گرم کر کے کان میں ٹکا دیں انشاءاللہ فوری طور پر درد رک جائے گا مزید معلومات کے لیے آپ جو ہے دیئے گئے نمبر پر کول کر سکتی ہیں السلام علیکم مزید معلومات کے لیے آپ جو ہے